نمسکار سبھی کو ایک بار پھر سے سواگت ہے ایک اور نئے پوڈکاسٹ میں تو آج کیسے پوڈکاسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں یوگ کے بارے میں میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ جس یوگ کو آپ جانتے ہیں جن ایکسیسائیز کے روپ میں آپ جانتے ہیں یا بیماری ٹھیک کرنے کے سادھن کے روپ میں آپ جانتے ہیں یا موٹاپا کم کرنے کے سادھن کے روپ میں آج کل یوگ کو جانا جاتا ہے جو اصلی جو یوگ ہے واسطوک جو یوگ ہے وہ اس سے ایک دم بھن ہے ہاں یہ جو شریر شدھی کا جو پڑاؤ ہے یہ بھی ایک حصہ ہے یوگ کا لیکن اگر ہم اسی کو یوگ سمجھنا شروع کر دیں تو بہت بڑی مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے مانوطہ کو فائدہ تو ملتا ہے اس کا لیکن بہت چھوٹے سطر پر ملتا ہے مطلب شرپ شریر کے سطر پر ملتا ہے شریر کو ٹھیک کرنے کے لئے تو ہم ایکسیسائیز کی کوئی بھی فوم ہم پیکٹس کر سکتے ہیں کھان پان کو صدار کر کے کھان پان کو ٹھیک رکھ کے ہم اپنے سواستے کا دھیان رکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے مادھم ہیں اور بھی کئی سارے الٹرنیٹیو تھیرپیز ہیں تو پھر یوگ ہی کیوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یوگ میں کم سے کم سادھنوں کا اپیوگ ہوتا ہے شریر کو ہی سادھن مان لیا گیا ہے اور اسی کا اپیوگ کیا جاتا ہے الگ الگ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لئے اس لئے یوگ زیادہ پرمک ہے دوسرا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے موشلی ہر کوئی کر سکتا ہے اس کو بہت کم ایسے چانس ہوتے ہیں کہ اب یوگ کا ابھیاس نہ کر سکو زیادہ پرابلم ہیں زیادہ بیماریاں ہیں تو اس لیمیٹیشنز کو دھیان رکھتے ہوئے جو ایکسیسائیز ہمیں نہیں کرنی ان کو چھوڑ کے ہم باقی چیزیں ابھیاس کر سکتے ہیں یہ تو وہ پہلو ہوا جو ہم جانتے ہیں کیا یوگ کی ستھاپنا جو ہوئی تھی وہ بیماری ٹھیک کرنے کے لئے ہوئی تھی کیا لوگوں کی بی پی سوگر ٹھیک کرنے کے لئے یوگ کی ستھاپنا ہوئی تھی نہیں یوگ ایک کلا ہے یوگ ایک وکیان ہے یوگ ایک درسن ہے خود کو جاننے کا سوم کو پہچاننے کا سوم مستط ہونے کا جو سوست سبدہ ہے وہ ہے سوم مستط تب ہی ہم سوست ہو پائیں گے نہیں تو کیا ہوگا جب ہم خود سے نہیں جوڑے ہوں گے تو ایک بیماری ٹھیک کریں گے دوسری بیماری پیدا ہو جائے گی کیونکہ 80% جو بیماری ہیں وہ سائیکو سومیٹک بیماری ہیں ہماری یوگیوں نے اسے پہچان لیا تھا اس لئے شریر کو ہماری یوگیوں نے صرف 10% کہا ہے اور کہا ہے کہ جو 90% ہے اس کا تو ہمیں پتا ہی نہیں اس کا تو ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا ہم صرف شریر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور طبیق ہم کبھی سوست نہیں ہو پاتے ایک کڑوی سے چاہیئے ہے کہ آج کی یوگ میں اتنے سارے یوگی ہیں اتنے یوگ شکشک ہیں اتنے یوگ صادق ہیں یوگ کرنے والے ہیں یوگا پریکٹیسنر ہیں تو کیا سارے مل کے بھی بیماریوں کو کم کر پائے کیا کچھ مانوتا ہے کہ جیون میں صدار ہوا ہے اگر ہمیں ایک بیماری پیدا کرنا روگ بھی دیتے ہیں اس کو بڑھنا روگ بھی دیتے ہیں یا اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو جو تناؤ ہے جو نرجی کے جو بلوک ہیں جو منوں کا ایک جو روگ ہیں وہ کسی اور روپ میں پرکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمیں اپنی جیون میں یوگ کو اپنا نہ ہے تو پھر ہمیں صرف شریر کے سطر پر نہیں اپنے مند کے سطر پر اپنی بدھی کے سطر پر اپنے پران کے سطر پر اپنی چیتنا کے سطر پر کام کرنا پڑے گا وہ ٹھیک ایسی ہی کام کرنا پڑے گا جیسے ایک سکول میں ایک چھوٹی بچے کے اوپر کام کیا جاتا ہے اس کو نرسری کلاس میں پڑھا جاتا ہے اس کو ہر سال ایک نئے لیول پر ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ زیادہ پڑھا جاتا ہے اس سے کچھ آگے کی چیز پڑھائی جاتی ہے تو یوگ کی جو یاترہ ہے وہ بھی ایسی ہی یاترہ ہے جب آپ یوگ کو سسٹیمیٹک سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف آسن اور پرانایام کرنا ہی یوگ نہیں ہے یوگ یم ہیں سوسل ڈیسپلین فولو ہیں کرنے ہوتے ہیں یوگ میں پھر نیم ہیں کچھ سیلف ڈیسپلین فولو کرنے ہوتے ہیں پھر آسن ہے شریر کو ستھر اور سوست کرنے کے لیے آسنوں کا ابھیاس کیا جاتا ہے پھر پرانایام ہیں اورجہ کے ستھر کو بڑھانے کے لیے اپنے اندر کی الیکٹرومیگنٹک انرجی کو پران اورجہ کو بڑھانے کے لیے ستھر کرنے کے لیے ایک سادھن کی روپ میں شریر کو دیکھا گیا اور یہ سادھن شریر روپی جو سادھن ہے یہ پران اورجہ سے چلتا ہے جیسے ایک فین اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو بجلی دینا جروری ہے تو اس شریر کو سوست رکھنا ہے تو پران اورجہ کو بڑھا کے رکھنا پڑے گا اور وہ وستار کرنا ہم پرانا یام میں سیکھتے ہیں پھر دھیرے دھیرے پرتہہار کرتے ہیں پرتہہار میں ہم اپنے من کو دھیرے دھیرے کیندرت کرنا شروع کرتے ہیں باہر سے سمیٹھ کے اپنے اندر لے کے آنے کی کلہ جو ہے وہ پرتہہار ہے من کی چنچلتہ دھیرے دھیرے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے من چنچل تو ہوتا ہے پرتہہار میں لیکن اپنے اندر ہی دھیان رہتا ہے جب اپنے اندر دھیان ہونا شروع ہو جاتا تو دھیرے دھیرے ہم دھارنا کا بھیاس کرتے ہیں دھارنا کو آپ کہہ سکتے ہیں کنسنٹریشن پھر اس من کو جو من چنچل ہے جو من کی جو وردیاں ہیں ان کو ہم کسی ایک جگہ پر کندرت کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے من پہلے سے اور زیادہ ستر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دھارنا دھیرے دھیرے دھیان میں کنورٹ ہوتی ہے دھارنا کرتے 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 من بلکل ویلین ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے جیسے سمندر کی لہریں مٹ جائیں جیسے کسی طلاب میں اگر ایک کنکر ڈالیں اور لہریں پیدا ہوں وہ ایک سامانی من ہے وہ ایک سامانی وقتی کا چت ہے لیکن ایک کنکر ڈالیں اور کوئی لہر ہی نہ پیدا ہو وہ ایک یوگی کا چت ہے وہ ایک یوگی کا من ہے تو اصلی یوگ کا مطلب ہے یوگش چت وردی نیروت جو وہ لہریں ہیں جو فلیکچویشنز ہیں جو بہار کی چیزوں کو دیکھ کے بہار کی شبدوں کو سن کے جو اندر جو پیدا ہوتی ہیں ان کو جب ہم روک نہ سیکھ جاتے ہیں تو ہم ایک پونتے یوگی ہو جاتے ہیں اور اس عوستہ کے بعد پھر انسان انسان نہیں رہتا وہ ایک سوپر ہیومن ہو جاتا ہے وہ ایک مہا مانو ہو جاتا ہے کیونکہ من کی چنچلتہ کم ہو گئی ہے اس کے بعد جو انسان دھان کرے گا وہ اس کے بعد جو وہ فلوسپیک کرے گا اس کے بعد جو کوئی ریسرچ کرے گا اس کے بعد وہ کوئی قویتہ لکھے گا اس کے بعد کوئی ساسطر لکھے گا اس کے بعد جو جگلیان کے لئے وہ کچھ بھی کرے گا وہ بہت ہی یونیک ہوگا بہت ہی الگ ہوگا اور ایک ٹیچر کا کام وہ اپنی جیون میں کرے گا ایک شکشک کا کام کرے گا اور پوری مانو تاکو راستہ دکھانے کا کام کرے گا اس کے شریر میں اس کے من میں بہت سارے بدلاؤں ہوں گے اس پوری آترہ کے دوران بہت سارے صدھیاں پرابت ہوں گی سری سوست ہوگا سائیکیک پاورس ایکٹیویٹ ہوں گی بہت چکرہ ایکٹیویٹ ہوں گے کنڈلینی جاگے گی بہت ساری چیزیں ہیں بھیبوتی پاد میں بہت ساری شکتیاں بتائی ہیں اب جو پاور ہاؤس بن گیا ہے جو من اس کو جہاں بھی گندرخت کر دے گا ایک یوگی وہیں پر پرنام آنے شروع ہو جائیں گے وہیں پر شنکرمن شروع ہو جائے گا اور چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گے اس مانو سے مہا مانو کے بیچ میں جو بننے کی جو یاترہ ہے اسی کا نام یوگ ہے اور خود کو جاننے سے مطلب کیا ہے خود کو جاننے سے مطلب یہ ہے کہ میں شریر ہوں میں پران ہوں میں من ہوں ان کو صرف پڑھنا نہیں ان کو سمجھنا ان کو ایکسپیرینس کرنا ان ساری شریف کو پھر آخر میں جب ہم جانتے ہیں کہ ہم چیتنا ہیں پھر ہم جانتے ہیں کہ جسے ہم بھگوان کہتے ہیں جسے ہم پرماتما کہتے ہیں جسے گوڑ کہتے ہیں اچھی کا ہم انچ ہیں لاشٹ میں جو ایک یوگی کو انبھاو ہوتا ہے وہ اہم برمہ سمی کا انبھاو ہوتا ہے کہ میں ہی وہ برم ہوں پرماتما کوئی دوسرا نہیں ہے ہم ہی ہیں ایسا سمجھ لیجئے ایک پیڑ پر پتہ لگا ہوا ہے اور پتہ سمجھ رہا ہے کہ پیڑ کوئی اور ہے لیکن وہ پتہ خود میں ہی ایک پیڑ کا انچ ہے وہ خود ہی ایک پیڑ ہے اور ایسے کرتے کرتے گی ہوگی سمادھے کی عوستہ تک پہنچتا ہے اور پھر اس کے پاس صرف اس شریر کو لے کے ہی نہیں اس جیون کو اس پھوتک جیون اس سنسارک جیون جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو تری ڈائیمنسنز کا جو جیون ہے صرف وہی نہیں جو فورتھ فیفتھ اور بھی جو ہائر ڈائیمنسنز ہیں جن کو ہم ہمارے ساسطر میں کہا جو الگ لوگ ہیں وہاں تک اس کی پہنچ ہو جاتی ہے اور وہ مرتو کے بعد بھی اس کا نینترن رہتا ہے کہ آگے کیسے شریر میں وہ پیدا ہو پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے بہت سارے یوگی کرونا وز جنم لیتے ہیں وہ اپنی مرتو جنم مرتو کے چکر سے الگ تو ہو گئے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی کرونا ہوتی ہے کہ وہ بار بار جنم لیتے ہیں جیسے مہاتمہ بدھ کے بارے میں کہا ہے جب ان کے ششے نے کہا آنند نے کہا کہ اب تو آپ کا نروان ہو جائے گا تب تو آپ مقت ہو جاؤ گے تو مہاتمہ بدھ نے کہا کہ میں اپنا نروان تب تک نہیں لاشٹ چیج میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اس پرتوی کا ایک ایک وقتی بدھ نہیں ہو جاتا تب تک اس بارے میں میں کام کرتا رہوں گا کبھی ستھل روپ میں کبھی سکشم روپ میں کبھی گیان کے روپ میں کبھی شبدوں کے روپ میں کبھی ابدیش کے روپ میں اور سب کو گائیڈ کرتا رہوں گا ایسے ہی سارے ہمارے رشی مہ رشی ہمارے مہا پرش ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے یوگی تو ہمیں یوگ کو اس لیول تک سمجھنا ہے اب سمیہ آ گیا ہے کہ جاگرکتہ یوگ کے بارے میں بہت زیادہ فیل چکی ہے اب ہمیں سمیہ آ گیا ہے اس کے واسطوک سوروپ کو سب کے سامنے لے کے آنے کا اور واپس سے اپنے دیش کو اس بھارت دیش میں جو ویدیا پیدا ہوئی جو یہ آرٹ اور یہ کالا اور یہ سائنس پیدا ہوئی اس کو دوبارہ سے جاگرت کرنے کا اور اپنے بھارت کو وشو گروہ بنانے کا سمیہ آ گیا ہے چلے ہم سب بھی مل کر اس بارے میں کچھ کریں اور اپنے جیون میں بھی یوگ روپی گیان کو اتارنا شروع کریں اس کا بھیاس کرنا شروع کریں آسن بھی کرنے ہیں پرانایام بھی کرنے ہیں آہار بھی ٹھیک رکھنا ہے ندرا بھی لینی ہے اس کے بعد ہمیں اور گہرائی میں اتارنا ہے سائنس خوشتی رہ جائے گی الگ لوگوں کو ایلینز کو الگ پلینٹس کو نہیں ملیں گے وہ کیونکہ ان کا ڈیمنسن الگ ہے وہ ہماری یوگیوں کو پتا ہے الگ الگ لوگوں میں وہ ٹریول کرتے تھے الگ الگ لوگوں کے واشیوشے وہ سمپرک میں رہتے تھے تو اب سمیں آ گیا ہے اس بھارت کو جگانے کا اس ایک چل میں ادھیاتمک بھارت کو جگانے کا سمیں آ گیا ہے اور ہم سب مل گئی بھی اپنے اس طر پر کام کرنا شروع کریں گے تو دھیری دھیری ہم اپنے پریبار میں اپنے آس پاس کے لوگوں میں ایک نیا جیون ایک نیا ایک نئی اومنگ ایک نیا ہوش اور ایک نیا پران پیدا کر پائیں گے تب ہم اپنے جیون کو گھسیٹ نہیں رہے ہوں گے اب کی طرح تب ہم روبوٹ کی طرح نہیں جی رہے ہوں گے آپ نے دیکھا لوگوں کو صبح سے شام تک ایسے روبوٹ کی طرح چلتے ہیں وہ اگر ان کی بدھی نکال بھی لی جائے تو وہ پھر بھی بیسے میکینیکل کام کرتے ہیں پورا دن وہ کام چلا سکتے ہیں تو اب سمیں آ گیا ہے ہم اپنے واسطوک انٹیلیجنس کا اپیوگ کریں اور اس انٹیلیجنس کو ایکٹیویٹ کرنے میں جاگرت کرنے میں یوگ ہماری پورا دے مدد کرے گا اور بلکل سسٹیمیٹک سائنس ہے جس ادھات مکتہ کو ہم جانتے ہیں وہ بہت پاکھن سے ہو کے نکلی ہے اس میں بہت ساری منپلیشنس ہیں الگ لوگوں نے اپنے طریقے سے اس کو منپلیٹ کر دیا ہے دیز کال پرستیو کے حساب سے گلت بھی نہیں ہے کچھ ٹھیک بھی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں گلت بھی ہیں اور جو ہم تک پہنچی ہے ہم تک جو بھگوان کا جو روپ پہنچا ہے وہ بھے کے روپ میں پہنچا ہے ڈر کے روپ میں پہنچا ہے تو اب سمیں آ گیا ہے ہم اس پر کام کرنا شروع کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوم شانتے 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 ملتے ہیں